مزان المبارک قریب ہے پندرہ شابان بھی قریب ہے آج غالباً تیرہ ہے چودہ ہے آج چودہ ہے تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پانچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدیہ والدین کو برباد کرنے رہا ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گصہ کی کا اس کو نافرمان نہیں کہتا ہے آق آق ہوتا ہے پھاڑ دینا ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اسرات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُوا خَمَرٍ اور روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا آدھی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے جو والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دی سوری دنیا گناہ گا اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غزائی کلت کا شکار ہیں جن کی مدد کے لیے مولانا تارک جمیل فاؤنڈیشن ہر ماہ راشن تقسیم کرنے کا احتمام کرتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں اپنی زکاة خیرات اور صدقات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو دیں اور لکھوں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنیں مٹانے کا مٹانے کا مٹانے کا مٹانے کا اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کیوں نہ مراد قید ہو جام تو کسی کو زنجیروں میں باندھاؤ وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کہ جامہ میں نہیں دیں جمعہ جامہ جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے عید تے جاؤں گے کوئی عید بھی نہیں پڑھتا یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہ مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وہ آمن مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے کہ میں چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی میں نے کہا کیا مصدر کہا جی یہی کہ اج زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باؤڈ چالیس پینتالیس سال میں کہا جی پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں قدھی نہیں عید نہیں قدھی نہیں آج پہلی نماز دوڑے پچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہوندہ ہے پھر اس وقت گھٹتے کرتے 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 ادھے کو پھر نکل جاندیں ادھے رہ جاندیں تو تراویمے میں پہلے پوری مسجد بھرے گی پھر ایک سا جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹیں رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا تو رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہا نہیں ہوں رشوت نہیں لیانی مہینے بعد لبان گے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تو لنا ہے پھر رمضان تو بات کٹھی کسرکار لبان گے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشے چھانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چہنے والے شاباش آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے تو میرے عزیزو رمضان شریف آ رہا ہے اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے وقت سے صلح کر لو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالی موقع دے تو رمضان میں ایک تین دن تبلیغ ہمیں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا تو سارے بھائی نیت کرتے ہو شروعا ڈیهیو 're ڈیهیو ڈیهیو موسیقی